اسلام علیکم میرے نام ہے زہی بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ عید ملن پارٹی یہ عید ملن پارٹی آپ کو بے ربط لگ رہی ہوگی اس کے اندر کوئی ربط نظر نہیں آرہا ہوگا کیونکہ اس ربط کے چکر میں ہم خود سارے بے ربط ہو جاتے ہیں ابھی یہاں پر جہاں پر میں موجود ہوں یہ ایک چائر پرٹیکشن بیرو ایلاہور شہر کا چائر پرٹیکشن بیرو ہے یہاں کی جو چیئر پرسن ان سے بھی آپ کی بات کراؤں گا لیکن اس سے پہلے یہاں کے بچوں سے ملواؤں گا میں یہاں پہلی بار نہیں آیا میں یہ آتا رہتا ہوں ان بچوں سے ملتا رہتا ہوں ان بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں کئی بچوں کے مجھے نام بھی یاد ہو گیا اور کئی اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے اپنے بچے ہیں یہ جو یہاں پر موجود ہیں یہاں پر آج اس لیے آیا کہ جب آپ کا اس خوشی کے موقع پر آپ کے اپنے آپ کے پاس آتے ہیں نا تو خوشی دوبالہ ہو جاتی ہے اور بچوں کی خوشیاں ویسے بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں تو آج کی ان خوشیوں میں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمارے کچھ دوست بھی آئے ہیں جو یہاں ان کے لئے گفٹس لے کے آئے ہیں وہ ہم ان کو گفٹس بانٹ بھی رہے ہیں سارے بچے لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں سب بہت زیادہ ہیں اس لیے ان کی سیٹ پہ جا کے ان کو یہ عید کا گفٹ ہم دے رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا آج کی عید ملن پارٹی ہمارے ساتھ انجوائی کیجئے گا جیسے آنکھوں کے ٹیپیاں میں نمییاں پر نمییاں میں نیتھر سا سپنیاں ہمارے سا زوہے بات آپ سب جاندے زوہے کو زوہے جو ہے نا اپنے فرین کے ساتھ زمال صاحب کے ساتھ جو ہے نا آپ کے لئے گوڑی باز آئے ہیں یہ سب بچوں کے لئے بہت سب اپنے کیلئے گرابنگ کریں اور ٹائنکیو کہنا ہے ٹائنکیو بہت بہت شکریہ مہم سارا تینکیو سو مچ آپ سب ٹھیک ہیں ہم آگے ہیں بہت زیادہ چھوٹے بچوں کے پاس جو تقریباً سال سال ڈیٹڈٹ سال کے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ چھپکے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں چھپکے بیٹھے ہوئے ہیں دوست ہے دوست ہے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے اسلام علیکم یہاں کیا ہے ایتہا پیارا بالہ تو بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ کے چھوٹ لگی ہے یہ ہاتھ پہ چھوٹ لگی ہے چھوٹ لگی ہے یہ لڑکا ہے لڑکی لڑکا ہے یہ اسمان اور وہ؟ وہ زوہب وہ باہر بتا رہے ہیں زوہیب ہم دونوں زوہب زوہب کیسے ہیں ہم؟ زوہب ہم دونوں زوہب اور یہ کون سو رہا ہے؟ ہاتھ مدر جو ہے نا مینٹل ہسپٹل میں جو ہے نا وہ مینٹلی وہ نہیں ٹھیک ہے ہاتم اس کا ہاتم ہے نا چیز او انیا کی جو آتی ہے نا ڈیزیز اس میں چا ہوا؟ کیا ہاتم ہے؟ یہ باہر سے آنے والے بندے کو دیں تڑھا سو ہو جاتے ہیں یہ تو بلکل بہت چھوٹا بچہ ہے ہاں جی یہ کہاں سے آیا؟ یہ جو آنا فجر آئی ہے ہیلپ لائن کے تھوہ ہماری آئی ہے ہسپٹل سے مہاں میسوریس کا نام ہیلپ لائن کے ذریعہ آئی ہے کسور سے کسور سے؟ ہاں جی اس کی مدر کتنے عرصے کی ہے؟ یہ بھی جو آنا تقریباً ون منت کی ہوگی ون منت کی؟ تو کیا کہا کہ انہوں نے بھیجا؟ اس کی مدر اس دن آئی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میری بی بی ہے یہ چلڈرن آسپٹل میں ڈلیوری ہوئی تھی تو مجھے میں سینس میں نہیں تھی مجھے کب گھر لے گئے اور یہ پچھے سے پتہ نہیں کیسے میس پلیس ہو گئی جو آنا ادھر سے یہ آئی ہے یہ میری بیٹی ہے اب یہ جیج ساہب فیصلہ کریں گے کہ کیا ڈین اے ٹیسٹ کے ذریعہ اور وہ بچہ؟ اس کی مدر بھی جو آئی ہے وہ شادی سے پہلے ہی وہ پریگرنٹ ہو گئی تھی تو جو آئی ہے انہوں نے پھر جو آئی ہے شادی ہو گئی اس کے بعد اپنا یہ کیس چھپانے کے لیے اس کو کھیتوں میں پھینک دیا تو جو آئی ہے ادھر سے پھر کسی نے اٹھایا پولیس نے وہاں پہ پھر اس کے خلاف کیس چلا اور وہ اب تھانے میں ہے اور یہ بچہ ہمارے پاس ہے یہ چھوٹا سا تھا جب آئی ہے تو یہ اب تقریباً ہو گیا سیون ایٹھ مانت کا ہو گیا یہ کیا اس کی یہ نام کی لڑکا ہے؟ ہاں جی اس کا نام عبدالحادی ہے عبدالحادی اور وہ؟ وہ بھی تین بہن بہن ہیں دو باہر میں نے آپ کو دکھائیتے ہیں ایک یہ بہن ہے ان کی اندر تو یہ ان کا بھی کیس چل رہا ہے اب ماں باپ جو آئی ہے وہ جیل میں ہے تو اس سلسلے میں ہے اور وہ بچی جنسی ہے؟ وہ جو آئی ہے وہ ملتان سے آئی ہے یہ ہے کہ شیزوف۔ وہ ہائے۔ یہ کہ ان چیزہ fulfilled ہے یہ کہنا ک Значит اٹھ بیٹھ نہیں سکتا ہے یہ تقریباً چار ایک سال کا ہے چار پانچ سال کا بچہ ہے اور یہ اٹھ نہیں سکتا؟ نہیں تو آپ کیسے اس کی ٹیک کیر کر رہے ہیں؟ اسی طرح جو ہے اس کو ادھر ہی جو ہے گود میں بٹھا کے نا چائل اٹنڈنٹس کانشانہ کھلا لیتی ہیں دودھ بلا دیتی ہیں اس کے علاوہ اس کی جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ چال رہا ہے اس کا اس کو ڈاکٹر دیکھ رہا ہے؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے ہیں اس کو اور یہ ہیلو اسلام علیکم ایسی ہو اشمال اشمال نام ہے اس کا ایسی ہو اشمال ٹھیک ہے؟ ٹھیکو اشمال ٹھیک ہے اس کی ایج کتنی ہے؟ وہ جتے ہیں بچے پریشان بائی سے دیکھنے والے ایسی ہے تقریباً یہ دو ایک سال کی ہیں اور یہ کون ہے؟ یہ دونوں بہنیں ہیں یہ دونوں بہنیں ہیں؟ یہ یہ؟ آپ کی بہن ہے اشمال؟ یہ تو دونوں ایک جس ہی لگ رہی ہیں، ایک عمر کی لگ رہی ہیں تو یہ دونوں کے کیوں یہاں پہ ہیں یہ اس کی مدر ایڈمیشن کروا کے گئی بھی ہے ان کا بھی کوئی جو ہے نا اسی طرح ہی کوئی پیرنٹس میں کوئی ہے جگڑا پس میں اور وہ یہاں ایڈمیٹ کروا گئی اچھا یہ جو بچے ہیں ان کو لوگ ایڈاپٹ کر سکتے ہیں جن کے پیرنٹس نہیں ان کو تو کر سکتے ہیں جن کے پیرنٹس اب پھر ان کے لیے نہیں ان کے لیے مشکل ہو جاتا مریم سلام کریں آگے شیکنڈ کریں مریم 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 ٹھیک ہے وو چھپا ہوئے وہاں پہ کیا ہو گیا ہے کیا ہوگیا ہمیں کیا ہوگیا ہمیں اس کا نام کیا ہے نور فاطمہ نور فاطمہ چاچو کو تم مل لو چاچو کو مل لو نور فاطمہ شرم آ چکی وی ہے بلکل اور اس نے کہا کہ نہیں ہمیں کسی کو نہیں ملنا یہ چھوٹے چھوٹے بچے کتنے بچے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ یہ تقریبا ہے جو ہے نا پندرہ کے قریب پندرہ کے قریب چھوٹے پہلے زیادہ تھے ہمارے پاس کل کے لابشن اب ان کے لیے جو بچوں کے لیے خواتین ہیں وہ یہاں چوبیس گھنٹے ہوتی ہیں چوبیس گھنٹے نہیں تین شفٹیں ہوتی ہیں یعنی ایک ساتھ سے تین بجے تین سے گیارہ پھر گیارہ سے سکو ساپ ہو جائے یعنی کہ میں کہہ دوں کہ ماں کی شفٹ تین آٹھ گھنٹے کی ہے وہ آٹھ گھنٹے بعد ماں چینج ہو جاتی ہے اسی طرح ہی ہے شفٹ سمارے جاتی ہے ایسی ہے ماماں سے پھر اپنی ہی ہوتی ہے نا ایمی نہیں کہندے کہ ماں کے پاؤں کا یہ جنت ہوتی ہے اس نے چوبیس گھنٹے سمارنا ہوتا ہاں دی ایسا ہی ہے بہت شکریہ میرے مام کا ہمارا دیلی بھری ہو گیا وہ پیچھے وہ کون ہے شازین شازم شازم ایکٹیو ہے السلام بیٹے السلام نوزیاں نکل رہی ہے سب کی آپ کا کیا نام ہے جی 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 گھائی ہے جی 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 کھالو جی جی کھالی ہے کہاں اس کی بینوں در میں ٹی بی ہے یہ دونوں نے ایک جی سے کپڑے پہنے میں بہن ہے بہن ہے میں پکڑتا ہوں چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے یہ اور لو نہیں آلو نہیں آلو پسند ہے چپس آپ کو چپس پسند ہے آپ کو یہ بھی بہن ہے آپ کی وہ بھی بہن ہے پاڑ تیری چچی کہاں ہے اپنے پاس رکھ وہ اور کونسی بہن ہے وواہ وہ بھی بہن ہے چھوٹی بہن ہے چھوٹی بہن وہ ہے اوکے سب کی چی جی ہے سب کے پاس سب کی چی جی سب کے پاس ہے اوکے بیری کر چھوڑے چھوڑے بچے ہیں co میں تو لے کے جا رہا تھا غلطی ہونے لگی تھی بہت بڑی سوالیکم اسلام کیسے آپ کیا کھا رہے تھے آج ہم کسٹوبری Ô GOT وہ کسٹوپری تو میں نے دیکھی یہ کیا پڑھا ہوا سالن کون سے آئی ہے یہ مسر ہیں اور چاول کھا ہے چاول دال چاول کھائے ہیں کھائے ہیں بیٹے سب نے کھائے ہیں چاول دال چاول مزدار تھے کتنے مزے کے دال چاول کھا رہے ہیں تم لوگ گوڈ انتظامیاں نے تو ہمیں دال چاول دیئے ہی نہیں اسلام علیکم کیسی آپ آپ کیسی ہے ذرا مجھے جی جی تو کھول کے دکھاؤ جی جی ہے کیا جی جیاں تو دیکھیں ہم ہماری جی جی مجھے دھوگی تھوڑی سی ہے آپ دھوگی مجھے جو میں کھوں گا وہی مجھے دے دھوگی ہے اچھا دیکھو کیا ہے یہ کیا ہے چپس ہے اور واہ 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 اور بھی ہے میں کھولوں میں کھولوں میں کھولوں میں دھوگی پکڑو اس میں بات کرنی ہے تم نے ہیلو ہیلو کر دو ہیلو ہیلو کھول دیا میں نے ہم نے کھول دیا اب ہم اوہ اتنی زیادہ جی جی آرہی ہیں یہ تو ہے نا کتنی زیادہ جی جی اوہ ساری ساری جی جی آپ کی ہے چلو ٹھیک ہے اس کے اندر سب سے زیادہ پسند کونسی جی جی ہے یہ بھی ہے اس کو کیا کہتے ہیں بنٹی بنٹی بھی ہے ہمارے پاس اور کیا ہے ہمارے پاس اس میں کیا ہے واہ 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 اتنی ساری جی جی کیسے ساری کھالوگی یا شیئر کروگی کسی سے دوستوں کو دوگی واہ میرا بیٹا نام کیا ہے اس کا آپ کا نام کیا ہے حادیہ حادیہ آپ کا نام کیا ہے فاطمہ 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 اور حادیہ یہ دوست ہیں تمہاری دوست نہیں ہیں کیوں بنا لو دوست یار اتنی پیاری دوستو ہے فاطمہ ہے نا ہے نا اچھی دوست ہے بلکل ٹھیک ہے آپ سارے ٹھیک ہیں ہماری دو بہت پیاری جو بچی ہیں نا وہ یا بیٹھی ہوئی ہیں فاطمہ اور حادیہ سائیڈ پہ آگے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں نے اس وقت ان سے پوچھا نہیں کہ کہاں سے آئے ہو کس طرح آئے ہو بڑا مشکل ہوتا ہے تکلیفوں کو بھلانا تو بھلائی بیٹھے ہیں چیچی بہت اچھی تھی تو چیچی کے خوشی میں وہ سارے غم بھول گئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھولے رہے غم ان کو بھولے رہے ہمیں یاد رہیں تو آپ کو یاد گرانے کے لیے میں اس کی میڈم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بچیاں کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں اور ان کی کہانی کیا ہے اچھا مہم یہ دو بچیوں سے میں نے باتشید کیا ہے یہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہیں یہ چار بہنے ہیں اور ان کی مدر چھوڑ کے چلے گئی ہیں والد نے شہی ہے اور یہ چاروں بہنے کبھی دیال میں کبھی ننیال میں ذینی اور جسمانی وہ تشدد کا بھی شکار رہی ہیں تو پھر کسی نے ادھر کا وہ حوالہ دی اور ادھر ریفر کیا تو اب یہ ادھر ماشاءاللہ سے پڑھ بھی رہی ہیں اور اچھی ایڈوکیشن بھی حاصل کر رہی ہیں یہ دونوں بہنے یہ چار بہنے ہیں چار بہنے آئی ہیں یہ سب سے چھوٹی ہے یہ دو چھوٹی ہیں یہ دو چھوٹی ہیں سائی والد سے آئی ہیں بہت بہت شکریہ اچھا مہم ان کو اڈاپٹ بھی کر لیتے ہیں یہاں سے اس بڑی سے کتنے عمر کی بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں یہ ہے کہ اس کا کرائیٹیریا کوٹ میں ہی ہوتا ہے اور جو ہے نا جن کے پیرنٹس بلکل نہ پیچھے ہوں وہ اڈاپٹشن ان کی ہوتی ہے بلکل لا بارث ہوں اچھا لوگ کتنی عمر کے بچوں کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں زیرو سائز سے زیادہ تر بچے چھوٹے نو ملود کو ہاں جی نو ملود کو زیادہ تر وہ کرتے ہیں صبحی اسمبلی پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہے سارا احمد اسلام علیکم میں ہم کیسی ہیں میں نے چھوٹا ساتھ امتیاز کے لیے سب سے پہلے مبارک بات دوسرا سب سے بڑی مبارک بات کہ آپ نے بڑا کامیابی سے ان بچوں کے جو سر پہ ہاتھ رکھا وہ آپ اب تک یہاں تک لے کی آئی ہیں اور مجھے ایک چیز کی خوشی ہے میں یہ تعریف اس لیے کر رہا ہوں پہلے کہ مجھے یہاں کے خوشی ہوئی ہے بچے گروم بڑے اچھے ہوئے ہیں وہ بچی میں ایک سے ملا دو سے دو چار بچوں کو میں جانتا ہوں بڑے اچھے گروم ہوئے ہیں سب سے پہلے اس کے لیے مبارک بات سائی رہی تھانکیو سو مچ آپ کو بہت عید مبارک دیکھنے والوں کو عید مبارک اور آپ نے ہمیشہ سپورٹ کیا آپ آتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ آپ کو اتنا پیار بھی کرتے ہیں آپ سے بڑے خوش ہوتے جواب آتے ہیں اب تو وہ میرے ساتھ نکس ہو گئے ہیں فیملی کی طرح لگتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ عید ملند پارٹی ہے تو بچوں کے ساتھ ضرور ہونی چیز ہے یہ بتائیں کہ ابھی اس وقت کتنے بچے ہیں کیا تعداد ہے آپ کے پاس ابھی ہمارے پاس around 470 بچے ہیں جو لاہور میں اور پورے پنجاب میں 1200 بچے ہیں 1200 بچے ہیں اچھا میں کیونکہ ابھی ان سارے بچوں سے ملتا ہوں پیاری باتیں کرتے ہیں ان کی سٹوریز پیچھے بڑی دردناک ہوتی ہیں بلکل تو ابھی بچے میں دیکھ رہا ہوں چھوٹی کچھ بچیاں ساتھ سٹوریز اٹیچتے ہیں جت میں ٹراما بھی انکلوڈڈ ہے جو آپ نے نئی بچے ہیں بچے آتے ہیں اور جن کے فیملیز ملتی ہیں ان کو ہم فیملیز دھونکے واپس کرواتے ہیں ملواتے ہیں اور ابھی ہم نے ایک نیا چیز بھی سٹارٹ کیا کہ جو اورفنجز لائسنس نہیں ہے وہاں سے بھی بچے ریسکیو کیا ہم نے جہاں بچوں ساتھ جو اے لاہور میں آپ نے بچے لگا لیا کسی اورفنجز سے ہم نے ایک اورفنجز پر ریٹ کر کے ہمیں اطلاع ملی کہ وہاں پہ انہائیجینک لیونگ کنڈیشنز میں رکھا گیا تھا بچوں کو تو وہاں ہم نے ریٹ کیا اور وہاں سے بچے ریسکیو کیا اور وہاں ہم نے ایف آئی آر کروایا اونر کے خلاف تو وہ بھی تیس بچے وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ کو جو نئے نظر آرہے وہ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ بھی ہو سکتے ہیں جو ڈیفرنٹ جگہوں سے ہمیں ابینڈنڈ ملے یا کئی گمشدہ بچے ملے ہیں ایم ابھی سکسس سٹوری کوئی ہے آپ کے پاس دوبارہ دیکھیں ہمارے پاس ریزوانہ کی ایک تو سٹوری ہے وہ آپ کے سامنے پہلے ہم نے بات نہیں کیا اس کے پیرنٹس جن سے تھی نا مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ اس کو دوبارہ اس طرف دکھیں دیں گے تو ہم نے پورے ایک سٹرگل کر کے جو ہے جد صاحب کو کنونس کیا کہ ریزوانہ کو کسٹڈی ہمیں ملے لیکن ہم اس کی فیوچر کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں اس کی ایجوکیشن وہ چاہتی ہے وہ شیف بن جائے بڑے ہو کے وہ آپ کو بتائی گی جی ایسے وہ ہم اس کو ٹریننگ دے رہے ہیں سو شیز ہر شیز ڈوئنگ ویل شیز ڈھائیو ماشاءاللہ اسی طرح بہت ساری اور سٹوریز بھی ہیں کچھ بچوں کو بھی ہمارے نئے نئے جابز بھی ملی ہیں ڈیفرنٹ ملتا نیشنل میں ہوسپٹلز میں وہ بھی ہماری سکسیس سٹوریز ابھی ایک بچی کا مجھے بتا رہی تھی ارم ناز اس کی چھوٹکام عمری میں شادی کروا دی تھی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہمارے بچوں نے اپنی بیک شاپ کھولی ہے یہ بھی ہم نے آپ سے نہیں ڈسکس کیا اپنی بیکری کھولی چائل پرٹیکشن کے بچوں نے ڈیفرن جو کارنیولز اور فیسٹیولز ہوتے وہاں سٹالز لگاتے ہیں ان کی آن لائن پیج ہے ان کے سیلنگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو لوگوں کی جب خریدیبلیٹی فرم ہوگے تو آگے آنا چاہتے ہیں وہ کانٹریبیوٹ بھی کرنا چاہتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو گورنمنٹ نہیں کر پا رہی اور ہم ہیلپ کریں کیونکہ ہمارے پاس بہت شاٹیج ہے سٹاف کی کافی لوگوں نے آگے ہیلپ کیے چائل اٹینڈنس ہائر کرنے میں اب آپ کیونکہ ممبر صوبائی سمبلی ہیں اور جو اکمران ہیں کروائی ہیں ایک ہے میں کوئی اگزامپل ایک کی دوں گی ایک ہے کارپوریل پانشمنٹ کی اوپر کہ وہ بین کر دینی چاہیے جو مدرسوں میں ہم دیکھتے ہیں اور سکولوں میں بچوں پر بچوں کو مارا جاتا ہے تشدد تو اس کو بین کرنے کی لیکنی ایک تو ریزولوشن اور ایک چائل میریج کے ایج جو یہاں سکسٹین ہے سندھ میں ایٹین ہے تو اس کے لیے میں نے کر رہا اور میں بل بلا رہی ہوں انشاءاللہ تو ایک تو یہ چیز ہو گئی دوسرا ایک چال پوٹیکشن پولیسی اس کو بڑا ایکسپینڈ کرنے کا اس کو ایکسپینڈ کرنے کا اس کا بجٹری بڑے پروبلم ستے ہیں میری بجٹ سپیچ جو اگر آپ سنیں میں نے منسٹر فائنانس کو بجٹ سپیچ شروعوں سے پہلے ہی بتا دیا تھا میری سامنے آگے بیٹھتے ہیں میں نے کہا منسٹر صاحب پوری تقریر کا فوکس آپ ہوں گے تو کہتے ہیں وہ کہنے کے میں نے کیا کیا میں نے کہا آپ سنی گا تو وہ افکرس ہم نے بجٹ ریکویس کی گورنمنٹ سے کہ بجٹ پہ کٹ نہ لگا ہے جتنا پروپوس کرتے ہیں وہ ہمیں دیں کیونکہ وہ اتنا دیتے نہیں تو یہ ہم نے ریکویس کی میری نیک دمینائیں اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں وشیو اور آپ جو کام کر رہی ہیں بہت اچھا کر رہی ہیں تینکیو سو مچ میں جب جہاں پہ بھی ہونا یہ تمغہ امتیاز صرف بچوں کی دعاوں کے وجہ سے اور کچھ بلکل ایسے ہی ہے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں تینکیو سو ہماری پیارے بھائی ہیں ملک زمان نصیف صاحب یہ ہمیشہ ہمارے دکھ درد میں ساتھ رہے ہیں اور سپیشلی جب ایسی کوئی کام آیا جب میں نے ملک کو کہا ملک وہاں پر ضرورت ہے ہماری تو ملک نے اپنا کیا کہتے ہیں تن من دھن سے تن من دھن سے وہاں موجود ہوا ہے مماری صاحب آج آپ کو یہاں کے کیسا لگا جب میں آپ کو لے کے آئے کہ چائل پرٹیکشن بیورو جانا برسا حقیقت بتاؤں یہاں پیارے ایک عجیب سا سماہ ہو گیا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے ان کے جب سٹوڈیا پتا چلی ہے تو ایک دم کہتے ہیں نا کلیچے کو آڈلنا اپنے بچے یاد آنے ہیں اپنے بچے مجھے اپنا چھوٹا بچے یاد آ رہا ہے چھوٹا باچی چھوٹا باچی وہ مجھے میں بریب کرے بھی بچے کس طریقے تھے خوبصورت ندار سے ویلکم ویلکم کہہ رہے ہیں تھینکیو تھینکیو کہہ رہے ہیں آپ انہیں گفت پکڑا رہے ہیں تھینکیو 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 کہہ رہے ہیں اللہ پاک ان بچوں کے نفی بچے کرے آمین اللہ پاک ایسے ہی لوگوں کو تفیق اطاع کرے اور ہماری حکومت کو بھی اللہ پاک ایسی تفیق اطاع کرے اس طرح کے ادارے اور بنانے کی ایسے اداروں کی بہت اشار ضرورت ہے دیکھیں یہاں پہ یہ ایک دنیا یہاں پہ ہر انسان کی ہر بچے کی اپنی اپنی سٹوڑی ہے اپنی اپنی ایک طریق ہے اس کی کس طریقے سے اس کے والدے نے کیا کیا کس طریقے سے وہ کوئی بچہ کیسے گھر سے باقی آیا کس طریقے سے کیا معاملات ہے کوئی کس طریقے سے ماں باب نشہی ہیں کوئی ماں باب چھوڑ کے چلے گئے ہیں کئی تو بچیاں جنسی تھی وہ بچی ہم جس سے ملے ہیں وہ چائلڈ میریج کا شکار ہے کہ وہ چھوٹی عمر میں اس کی شادی کر دی انہوں نے اور اب یہ باتیں بچوں سے کرتے ہوئے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے کہ بچوں سے یہ باتیں کریں ان کو ابھی بھی مینڈل ٹراما میں واپس نہ چلے جائیں اس لیے کوشش کر رہے ہیں اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں بلکل بچوں سے بلکل شفقت والا کرنا چاہیے ویسے بھی نا میں یہ بہت ضرور کہ ہوں گا کہ ہوت جو ہمارے صاحبی طفیق افراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازہ ہوا ہے آج ہی وقت ہے ان لوگوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ پہ ہاتھ رکھنے کا یہاں پہ آئیں یہاں پہ لازاللہ اور دی ہوم میں جائیں بچوں کے جتین بچوں کے گھر جائیں باہر سڑک پہ دیکھیں کہ اردکیت اپنے محول کو دیکھیں اور اللہ کے ساتھ اثر تجارت یہ ہے اللہ کے ساتھ اگر تجارت کرنی ہے نا تو یہ تجارت کا صحیح راستہ ہے اس سائٹ پہ یہاں پہ دیکھیں درا کیا کیا معاملہ دنیا کہاں بستی ہے باہر کو آپ کو بڑے بڑے بدے ملنے گی اگر آپ یہ کوشش کریں دیکھیں نیکی کرنی ہے نا آپ نے یہ جائل پرڈیکشن بیورو شاید آپ سے دور ہو یا آپ اتنا نہ کر سکیں تو آپ کے گھر میں اگر آپ کو ایسے لوگ مجود ہیں جن کو شفقت کی ضرورت ہے ان پر شفقت کا ہاتھ ضرور رکھیں آپ کے اردگیرد آپ کے محلے میں آپ کی گھلی میں کوئی ایسے لوگ موجود ہیں کئی ایسے بچے آپ کی گھلی میں ہوں گے جن کو شاید نئے کپڑے نہ مل سکیں ان کے ماں باپ اتنے سفید پوش ہو کہ سفید ان کو اچھے کپڑے نہ لے کے دے سکیں اپنے پیسے نکالیں ان بچوں کو اچھے کپڑے لے کے دیں ان کے لیے گفٹ لے کے ان کے گھر میں جائیں تاکہ ان کو اچھا لگے وہ میں ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر امجد ساکب جی جی ان کی بڑی خوبصورت بات ہے وہ کہتے ہوتے ہیں کہ معاشرہ بہترین ہو سکتا ہے وہ ایسے کہ جب آدھے لوگ مل کے آدھے لوگوں کو سنبھال لیں ہاں بلکل یہ بڑی خوبصورت بات کی کہ اب اپنی گلی میں اگر آپ کو کمی مارا بندہ نظر آتا ہے تو اس کا کندہ اس کو کندہ دیں اس کے ساتھ ملیں اس کا ساتھ اس کا ہاتھ پکڑیں اور اس کو اگر مشکلات ہیں اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں دیا ہے تو دیں لوگوں میں بندیں آپ کو اور بہت زیادہ ملے گا کیوں ملک جی بلکل ایسی ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں جب اشید کی تھی تو کس طریقے سے مدینے کے واسیوں نے ویلکم کیا تھا انسار نے مہاجرین کو کیسے تھاما تھا بلکل تھاما تھا اور یہ اسی کی مثال ہے اسی کو کوری فکر رکھیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ان بچوں کے سر پر آدھے کھیکے ایمان درگی بات ہے اللہ آپ کے کئی پردوں پر رحمت پر وادے گا کئی آپ کے اوپر ایسی رحمت کی بارش ہو جائے گی کہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نواز دی اور آپ وغیرہ تسی لب دے پھر دے ہو جا گے سکون کسے جگہ تھے تھے آو تو انہوں سکون میں لے گا اور ایسے لوگوں کے پاس جائیں ضروری نہیں یہی آئیں کسی یتیم کھانے میں جائیں اپنے اردگردی لوگوں کو دیکھیں بہت سارے سفید پوش لوگ ہیں جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے بہت سارے لوگ ہیں آپ کے اس رشتہ داروں سے شروع کریں اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو شاید نئے کپڑے نہ لے سکے ان کو نئے کپڑے لے کے دیں لوگوں کا ہاتھ تھامیں اور یہی سب سے بہتری چیز ہے آو جی مرزا بچوں میں باتچیت کرتے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ کیا کر رہے ہوں آجو ایک بہت پیاری بیٹی ہے ہم اس سے ویسے ملتے رہتے ہیں اس کو آپ نے بہت دفعہ میرے ساتھ دیکھا ابھی وہ میرے ساتھ گھڑی ہے اب اس کا نام میں آپ کو پوچھتا ہوں کیا حال ہے آپ کا میں ٹھیک ہوں ٹھیک ٹھاگ ہو نام کیا آپ کا مہا علی مہا علی ہم پچھلی بار آئے تھا تو کچھ اور تھا ابھی چینج کر دیا تم نے ہاں فیوچر نیم مہا علی فیوچر نیم مہا علی ہے یہ مہا علی کیوں رکھا تم نے مجھے کیونکہ مہا نام مجھے پسند ہے ویری گوڈ یہ تو بڑی چی بات ہے کپڑے پڑے چھے پہنے میں تم نے ہے نا کہاں سے لیے ہیں شاپنگ مال اور اید کی شاپنگ ہو گئی ہاں بہت مزایا دو 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 ڈرس لے کے دیا ماما سارا نے ماما سارا نے دو دو ڈرس لے کے دیا جو سارا احمد چیئر پرسن ان کو یہ ماما کہتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ماما نے دو دو ڈرس لے کے دی ہیں ہاں اچھا تو تمہیں یہ بتاؤ کہ ابھی وہ آئے وے تھے گوڈی بیگ اس میں کیا تھا اس میں کوکومو بھی تھا اور کےک بھی تھا اس میں جوز بھی تھا اچھا تمہیں پسند ہے ہاں تم نے مجھے پسی بار بتایا تھا کہ تم نے کیا بننا شیف شیف بننا تو بننا بھی ہے کہ نہیں ہاں کیوں نہیں بننا تم پڑھ رہی ہو ہاں پڑھ رہی ہو کونسی کلاس میں نائت میں چلی گئی ہوں ماشا اللہ 85% آئی ہے ہاں میرے سے بھی زیادہ آگئی ہے تو میں پڑھتی نہیں ہوں پھر بھی میرے اتنے اچھے مارکس آئیں پڑھتی بھی نہیں ہوں میں دل نہیں کرتا ہوں میرے جیسی ہے تو تو نہیں پڑھتی پھر بھی تمہارا دل کرتا ہے کہ مارکس آجاتے ہیں خود ہی مارکس آجاتا ہے اللہ تعالیٰ نا مارکس دے دیتا ہے اچھا تو پھر اب ہم نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے بڑے ہو کے ہم نے آئی جی بھی بننا ہے شیف بھی بننا ہے آئی جی مطلب پولیس والا انسپیکٹر جنرل میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے تینکیو میرا بیٹا تینکیو خیل سے جاؤ السلام علیکم کیسی ہے آپ ٹھیک 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 ہے تبھی ٹھیک ہے آپ کی آگواتہ ہم آپ کو ہسپٹل بھی ملنے آئے تھے مجھے نہیں جا رہا ہے ہے نا یہ بتاؤ کہ وہ مجھے بتا رہی ہیں تم بیکنگ بڑی اچھی کرتی ہو چھیک جاتی ہوں اب نہیں جا رہی اب نہیں جا رہی وہ کہہ رہے ہیں شیف بننا ہے تم نے جی شیف بننا ہے شیف کیا بنا ہوگی شیف کرتا کیا ویسے وہ بیک بیک بیکنگ کرتا ہے یہ ہاں ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا کتنا رہ گیا ہے ابھی رہتا ہے ابھی رہتا ہے کتنا رہتا ہے ایسے ایسے موو ہو رہا ہے نہیں ابھی اتنا ابھی موو نہیں ہو رہا تھوڑا تھوڑا رہ گیا ہے تو ٹھیک ہو جائے گا یہ ہے نا تو تمہیں دیکھ رہے ہیں تو بتپوچھنا چاہ رہے ہیں لوگ کے اب ریزوانا نے کیا بننا ہے شیف بننا ہے اور کوئی اچھی ڈش جو سوچا ہوا پکانے کا کونسی ابھی نہیں بتانی ابھی بناتی یا کوئی ویسے ابھی نہیں جا رہی ابھی جا ہی نہیں رہی ایسے کچھ بنانا آتا ہے ہاں بنانا آتا ہے کیا شرمانا آتا ہے چلت ٹھیک ہے تینکیو رزوانہ اپنا کیا رکھو شیف بننا آپ نے ہے نا انشاءاللہ میرا بیٹا آگے آجو ساری یہ کون لوگ ہیں یہاں پر ہمانا نام ہے ایشا انتظامیہ اور آپ محسن چارج چمن چمن محسن چارج آپ کا نام چمن ہے چمن کا کیا مطلب ہوتا ہے باغ باغ کیسی ہیں آپ آمنہ ٹھیک ہیں آپ کیا ہیں محسن چارج سارا کھانا خود کھا جاتی ہو نہیں آپ بیٹے محسن چارج مناہل اور آپ کیا ہیں بیٹے انتظامیہ ہیلپ ہلپر کیا کرتے ہیں انتظامیہ میں ہلپر یعنی یہ چیزیں مارپس آتی ہیں برطن برطن پکڑاتے ہیں لگاتے ہیں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں لگاتے ہیں ابھی یہ سارے برطن کس نے لگائے ہیں ہم سب نے ملکے ہم سب نے ملکے یہ انتظامیہ یہ چیزیں ساری لگاتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں یہ لگاتے ہیں سارے کام کر لیتی ہو جی ویری گوڈ تو یہ جن سے پکاتا کون ہے کھانا شیف پکاتے ہیں شیف کو ہون ہے یہاں پہ وہ کچھن میں آتے ہیں شیف سے بھی ملتا ہوں میں کھانا اچھا پکاتے ہیں بھوڑا پکاتے ہیں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اچھا پکاتے ہیں ہاں بریانی بہت مزیک بناتے ہیں پکی بات ہے یہ اچھی بناتی ہے亡ے ہیں بہت اچھی بناتی ہے پکی بریانی میٹم اچھی بناتے ہیں نہیں بریانی بریاونی اچھی بناتی ہے جی سب کچھ کچھ کے ائاتہ نایш میں بریانی بریاونی بہت اچھی دی ہے خانے کے بارے میں آدمی بیٹھ ہے ہمارے ساتھ رہے ہیں بچے بڑے پیارے ہیں سارے اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں آپ کو کپرے بھی ہیں گے آپ کو و ماں تھی بھی ہے آپ کیے مہن regulations لگا ٹکک ہے میرے بیٹی نےиф مہن Valentى لگا ٹک ہے میری بہا بہنٹو کپ رائے ہیائی مسا میری بہی کے Hat由 اس خلافتے ہیں بس چوریا رائے ہی رہے ہیں ایشا معلومت دونوں بہنے تو موشیاں تانگ تو نہیں کرتی بہنوں گیETرہ رہتی ہے نا میرے بچے خوش ہے میرا بیٹا جاؤ خیر سے جاؤ بےر میڈان جاؤ میرا بیٹا جاؤ جاؤ کھیلو کیا باجنس کی کہانی ہے بچ صاحب یہ بچی ہمارے پاس آئی تھی یہ کسی گھر میں کام کرتی تھی اس کے ماں باپ نے اس کو کام پر رکھوایا تھا تو مارپیٹ کی وجہ سے یہ بھاگی ہے وہاں سے اور پھر دوبارہ کچھ عرصے کے بعد اس کے ماں باپ اور رشتہ دار جو ہے نا وہ لے کے آگے انہوں نے زبردستی پھر کام پر رکھوایا بچی خود بھاگ گئی بچی وہاں سے پھر دوبارہ خود بھاگ کے آئی ہے اور گھر میں نہیں گئی اور یہاں پہ آئی ہے اور اس بچی نے گھر میں اپنے والدائن کے ساتھ جانے سے انکار کر دی ہے کیونکہ یہاں پہ وہ تھوڑی سی کمفیٹیبل تھی یہاں پہ پہلے جب وہ آئی تھی رہی ہے اس نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ اس کی بہتر دیکھ بال ہو رہی ہے تو اب ماشاءاللہ یہ سکول گوئنگ بھی ہے اور یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا میں تجھے کہہ رہا تھا نا کہ ایک بچے کو اٹھاؤ اس کو سنو اس کو دیکھو اور اس کے پیچھے جب کہانی سنو گے تو تمہاری روح کانپ جائے گی میں تجھے ایک بچے سے ملواتا ہوں فہد کو بلائیں فہد ہمارا پرانا دوست ہے ہم جب بھی آتے ہیں فہد سے ملتے ہیں اسے فہد سے پہلے ایک بچی تھی سنیہا مجھے اس کے نام بھی یاد ہیں اس کی بلی آنکھیں تھی اور اس کے پاؤں ٹھیک نہیں تھے وہ سنیہا کدھر گئی بھائی جان سنیہا ایک منٹ اس کو بھی سنیہا اڈاپٹ ہو گئی ہے کسی نے مجھے بتایا جی وہ آپ کو پتہ ہے کہ عدالتی پروسس ہے بچے جو ہیں وہ جن کا بالکل وہ لا وارث ہو جاتے ہیں تو ان کا عدالت کی طرف سے سنیہا کی پرانی تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ دیکھیں اب جھولے میں تھی نا تب کی تصویریں ملے صاحب تو شو دے نا پھر پریشان ہوئے ماشاءاللہ ایڈی خوبصورت بچی سی فہد کی آنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں فہد کی کہانی بتائیں یہ فہد جو ہے نا جب پیدا ہوا تھا تو اس کے مہم باپ نے کھڑے پہ پھینک دیا وہاں پہ اس کو کسی جنور نے کٹ لیا لیکن یہاں پہ جب سے آیا ہے ماشاءاللہ اس دن سے لے کر ابھی تک کا اس کا ٹریٹمنٹ اور سرجری وغیرہ چل رہی ہے اب ایک اور سرجری میجر جو ہے وہ ہونی ہے جس میں کیونکہ ابھی وہ بہت چھوٹا تھا تو وہ پاسیبل نہیں تھی تو ماشاءاللہ اس کا ٹریٹمنٹ بھی چل رہا اب ماشاءاللہ اب آپ اسے بات کریں گے تو آپ پاتا چلے گا کہ کتنا مہم باپ نے اس کو کھڑے پہ پھینک دیا اور اس کا نواناک کتا کٹا کٹ کے لے گیا کٹا کٹ کے لے گیا انسان کے بچے کا نام اس میں کیا کسی کو کیا میں میرے پر الفاظ نہیں ہے میں وہاں پہ کیا بات کروں باتا نہیں کون سے مہم باپ چھوٹا اسلام علیکم فاظ جی پا جی کیسے ہیں آپ پا جی ٹھیک ہے پا جی یہ کیا ہے جی جی ہے جی جی کون کی پسند ہے ہاں جی پہلا کلمہ تناؤ پہلا کلمہ تناؤ پہلا کلمہ تنیب تنیب میں نے پہلا اللہ اللہ محمد صلی اللہ پہلا کلمہ بہت اچھا سنایا تو جی جی کون سی کھائے گا جی جی دونوں جی جیاں تو جی جی لے کے چلا گیا تھا کہاں گیا تھا فاد کہاں گیا تھا اید کے کپڑے لئے میرے بیٹے نے نہیں لئے کیوں پوچھو تھا ہمہ اید کی کپڑے کیوں نہیں لئے آپ کو آجیں گے اید کے کپڑے نہیں آئے چلو بھی بجواتے ہیں اید کے کپڑے یہ بھی بڑا اچھا سوٹ پیناوا ہے کھانے میں چاوال کھاتا ہے چاوال اچھے لگتے ہیں اور یہ میرے یہاں پر نشنے نہیں ہے یہ تیرے یہاں پر آئی ہے یہ تو بڑا اچھا ہے ٹھیک ہے میرا بیٹا تینکیو فاد جاؤ کھیلو جی جی ساری گھانی ہے چاچو سے تو آدم لالے ہی درہ چاچو سے تو آدم لالے تینکیو فاد تینکیو 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 اس کے چہرے پہ سکرائچ ہے وہ نشان ہے پنچوں کے انسان کی روح کانپ جاتی ہے اور یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے جن کو کسی اور نے نہیں ان کے ماں باپ نے وہی پہ چھوڑ دیا تھا اور یہ نو مولود تھا جب ہم پچھلی بار آئے تھے یہ جھولے میں تھا وہ پرانا فوٹیج بھی آپ دیکھ رہے ہیں فاد کا اور یہ نیا فوٹیج بھی میں دو تین بار فاد سے مل کے گیا ہوں کہ وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے یہاں کے دنیاں کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ اماندارب کی بات ہے کہ روح کھنے کرے ہو گئی پتہ نہیں میرے پاس فاد نہیں ہے یا کونسے لوگ ہیں جو اس دور میں اتنی بے خص ہوگئے ہوئے ہیں بے رحم ہو گئے ہوئے ہیں ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ان کو اولادیں بھی ہیں ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ان کو اپنے لکتے جگر جوں سے ہے وہ اپنے لکتے جگر کو لوگ بری امیدیں لگتے ہیں اپنی اولاد سے پنجابی اجندہ سیندرون شہر دے نا پنجابی دی مسئل ہے بچے سب دے سنجے ہوندے سنجے ہوندے بچہ کسے تھا بھی ملے تھا بھی اجندہ سیندہ کہندے سی نا بچہ 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 دیکھو بچیاں دنال کی ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیں آپ کو یہ عید ملن پارٹی ہے سنٹیمنٹل ہو گئی ہے سنٹیمنٹل نہیں کریں گے بچوں سے پیاری پیاری باتیں کریں گے بچے بہت پیارے ہیں خوش کرنے کے لیے ہم انہیں آیا ہم انہیں دکھ دینے کے لیے جی جی ہاں کھا رہے ہیں وہ اور جی جی کے بعد ہم ان سے بات چید بھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں بچہ میں کہہ رہی ہے نہیں کیا کہہ رہی ہے کپڑے آگئے ہیں ابھی ایشا یہاں پہ موجود ہے وہ کپڑے شاپنگ کر کے ادھر ہو ایشا کیسی ہو بیٹے میں ٹھیک ہوں کیا کہا لے کے آئے ہو میں اپنی ایڈریس لے کر آئے ہیں کون کونسی دو لے کر آئیے ہیں ایک سکائی بلوم ایک وائٹ کس کے ساتھ گئی تھی میڈم کونسی تھی میڈم نادیا مینجر میڈم نادیا کے ساتھ گئی تھی وہ کم پہ ہے وہ پیم آئی ہیں بچوں کی کرواری میں وہ شاپنگ کرواری ہے تم آگئی ہو ٹھیک ہے تو تم نے میٹرک کلیر کر لیا تمہاری دوست نے بھی کر لیا یہ بھی انتظامیہ میں ہے یہ کیا ہے بیکر بیکر ہے بیکر ادھر آجو بیکر تو ہمیں بہتر ہے تم نی پکاتی تم کیے کرتی ہو میں کینڈل بناتی ہوں کینڈل بناتی ہوں اچھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے کیا بتایا تھا تم نے بڑھ کے کیا بننا ہے جب ہم لاسٹ ٹائم آئے تھے میں نے اوفیسر بننا ہے اوفیسر بننا ہے سی ایس اس کرنا ہے انشاءاللہ سی ایس اس کرجے گی سی ایس اس بیکنگ وہ بیکری جو شاپ ہے اس پہ ہم بیکری آپ کرتی ہو بیکری کیا اچھا بیک کرتی ہو میں سب کچھ اچھا بنا لیتی ہوں جیسے فور اگزامپل جیسے کہ براؤنی میں ہم سب اچھی بنا لیتے ہیں یہ بھی بناتی ہے براؤنی ہیٹ کروائی تھی ایک دفا میرے ہیٹ کروائی تھی اور پیشری ہم بناتی ہیں سب بچوں کے لیے کریم کریم بٹر کریم کی پیشری بنا نہیں آتی کسی کو جو مجھے بنانا تھا کسی کو بنانا نہیں آتا تینکیو سو مچ بیٹے آپ سے سکھ لیں گے بچوں کو آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اب یہ بڑے ہو چکے ہوئے ہیں میں ان کو چھوٹے چھوٹے سے دیکھتا آ رہا ہوں کوئی میٹرک کر گئے ہیں اور یقین مانے ایسی ایک دن آئے گا کہ یہ آفیسرز بن جائیں گے کسی بڑے جگہ پہ چلے جائیں گے اور انشاءاللہ ایسا ہوگا امید ہے یہ امید کے ساتھ رہنا چاہیے امید کے ساتھ چلنا چاہیے بچے اصل میں کسی بھی قوم کی امید ہوتے ہیں تو ان اس امید کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے وہ امید کبھی بجنے نہیں دینی چاہیے اچھے معاشرے بہترین معاشرے وہی ہوتے ہیں جن میں وہ اپنی امید مرنے نہیں دیتے اور وہ کہتے ہیں نا امید پر دنیا قائم ہے تو ہماری امید ہمارے یہ بچے ہیں ان امید کو کبھی مرنے مت دیجئے گا اس امید کو کبھی ضائع مت ہونے دیجئے گا کوشش کیجئے گا کہ اس امید کو پالیں اس کو پروان چڑھائیں ایک پودے کی طرح تاکہ تناور درخت بنے تو ہم اس کی چھاؤں میں بڑے ہو کے بیٹھ سکیں اپنا خیار رکھیں مجھا دیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات